نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اونلی نیوز نیسان آج جمہو کا سمیر میں پھر سے ایک بار آتنکی گھٹنا کو انجام دیا گیا ایک بار پھر سے آج پتھان کوٹ ٹو دہرائے گیا ایک بار پھر سے پاکستان نے اپنی ناپاک کوشس کو انجام دیا ہے نیا سال شروع ہوتے ہی پاکستان نئے نئے سائسیں رچنے لگا ہے آتنک وادیوں کے دم پر وہ بھارت کو دہلانے کی کوشس کرنے لگا ہے آتنک وادیوں کے منصوبے ایک بار پھر سے سکریوں ہونے لگے ہیں لیکن اس بار ہندوستانی سینہ نے بھارتیہ سینہ نے ہند آرمی نے پاکستانی آتنک وادیوں کو دوڑا دوڑا کا ٹھوکا ہے گھاٹی میں پچھلے ایک سال میں سب سے زیادہ انکاؤنٹر کیے گئے گھاٹی میں دھاتنی ستر کے کھاتنے کے بعد آتنک وادیوں کو چنچن کر مارا گیا ان کے گھروں میں ان کے بلوں میں گھس گھس کر مارا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھاٹی سے ستر پرسنٹ آتنک وادی ختم ہو چکے ہیں جتنے بھی ٹاپ کمانڈر تھے وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن گھاٹی میں اری اور پتھانکوڈ کے حملے نے دیش کو ہلا دیا تھا اس کے بعد پلواما حملہ آج پتھانکوڈ ٹو دہرانے کی جو کوسس آتنک وادیوں نے کی ہے اس کی میں ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کے بعد دکھاؤں گا بھارتیہ سینہ کا سور بھارتیہ سینہ کا پراکرم بھارتیہ سینہ کا انکاؤنٹر میں انروڈ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ آدھے سے دکھ سیر کریں گے اور کمنٹ باکس میں جہن جرور لکھیں گے ڈریگن کے اس آرے پر امران نے اپنے ٹیسٹڈ آتنکی سنگھٹھن لسکرے تویبہ اور جیسے محمد کے چیپ سے پاک کوفیا ایجنسی آئی ایس آئی کے نگرانی میں بیٹھک کی اور بھارت پر پتھانکوڈ جیسے آتنکی حملے کا پلان تیار کیا ٹارگٹ پر جمہو کسمیر اور پنجاب کے ساتھ آس پاس کے راجیوں کے سین پرتیشتھان سرچہ بل اور دھارمی کے اسطحل ہیں خوپیا بیبھاگ نے اس بابت سرکار کو ریپورٹ دے دی ہے سرچہ بلوں کو الٹ جاری کر دیا گیا ہے خوپیا ستروں کے نسار لسکرے تویبہ جیسے محمد کے آتنکوادی سرچہ پرتیشتھانوں اور سرچہ بلوں پر پتھانکوڈ جیسے حملے رچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جس پرکار سے بھارتیا سینہ مستعد ہے بھارتیا سینہ جو ہے سکریے ہے ایکٹیب ہے اس سے آتنکوادیوں کے منصوبے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اب کوتہ دیں چین بھارت سے گلوان کا بدلہ لینا چاہتا ہے چین بھارت سے گلوان کا بدلہ لینا چاہتا ہے اس کے لئے ڈریگر نے آتنکوادیوں کے لئے جہاں اپنے تجوری کھول دی ہے وہیں اتیادھنک ہاتھیار اور ڈرون مہیا کرانے کو بھی تیار ہے آتنکی پتھانکوٹ جیسے آتنکی حملے کے لئے بمیال انٹرنیشنل بورڈر کے جریے گھسپیڑ کر سکتے ہیں پتھانکوٹ میں ایک سین اڈے پر آتنکی حملے کے بارے میں جانکاری ملنے کے بعد الیٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے پاک سینہ اور رینجر کاؤدیش کسمیر گھاٹی اور پنجاب میں ان لسکر اور جیس جیسے آتنکی سنگھنوں کو ایک ساتھ لانا ہے تاکہ سمنویت آتنکی حملوں کو انجام دیا جا سکی ان سنگھنوں کو ایک ساتھ لانے کے لئے نومبر سے پی اوکے میں چین آئی ایس آئی پاک سینہ اور آتنکواتیوں کے بیچ بیٹھکوں کا دور بھی چل رہا ہے ہتھیاروں کی کھیپ کو بھارت نے پاکستان کے نارو وال چھتر سے لے کر پنجاب سے ڈیرہ بابا نانک تک ڈرون کا اپیو کر تسکری کیے جانے کی سمبھاؤنا ہے ان پوٹ میں یا بھی کہا گیا کہ ان کھیپ میں آتنکواتی گھر پیدیوں کے لئے آگے جمہوں اور کسمیر اور پنجاب لے جانے کی بھی سمبھاؤنا ہے درستہ اگر بات کی جائے چین کی تو چین بہت زیادہ انٹرفیر کر رہا ہے پاکستان میں جتنے پاکستانی آتنکواتی ہیں ان کو ہتھیار مہیا کر آ رہا ہے ان کے لئے ٹریننگ کیمپ کی بہستہ کر رہا ہے کیونکہ چین چاہ کر بھی ڈائریکٹ بھارت سے لوہا نہیں لے سکتا انپوٹ جانکاری ملی ہے کہ چین گلوان کا بدل لینے کے لئے گلوان میں جو اس کے جوان مارے گئے تھے جو اس کے چالیس سے پچاس لگ بک جوان ٹھوکے گئے تھے ان کا بدل لینے کے لئے چین پاکستان کی آتنکواتیوں کا استعمال کر رہا ہے ان کو ہتھیار مہیا کر آ رہا ہے ان پر پیسہ لگا رہا ہے اور پتھان کوٹ ٹو دہرانے کی ناپاک کوسیز بھی کر رہا ہے پتھان کوٹ ٹو دہرانے کے لئے لگاتار پتھان کوٹ کے آس پاس آتنکواتی سربے کر رہے ہیں جس رچھا پرتشتھان ہیں مارکٹ ہیں اور سینہ کے چھاؤنیاں ہیں اس کے آس پاس وہ سربے کر رہے تھے لیکن خوفی ایجنسیوں کو جیسے ہی انپوٹ میلا خوفی ایجنسیوں نے ان آتنکواتیوں کو اٹھا لیا حالی میں لگاتار گھاٹی میں تین چار دنوں سے انکاؤنٹر چل رہا ہے کل بھی انکاؤنٹر میں تین آتنکواتی مارے گئے تھے تین آتنکواتیوں ایک گھر میں چھپے تھے اور گھر میں جب بھارتی سینہ ان کو گھیڑ لیتی ہے تو اس کے بعد بھارتی سینہ پر فائرنگ کرتے ہیں کروس فائرنگ میں تین آتنکواتی مارے جاتے ہیں وہ بھی آتنکواتی پاکستان سے آئے تھے انہوں نے آتنکواتیوں کے پاس جو ہتھیار برامہ دوئے ہیں انہوں نے ہتھیاروں سے پتہ لگا ہے کہ وہ بہت بڑا بہت بڑا حملہ کرنے والے تھے جیسے کی پلوامہ جیسے کی پتھانکوٹ یا جیسے کی اری لیکن اب ایک چیزہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمیں بدل گیا ہے پہلے آتنکواتی منصوبہ لے کر آتے تھے اور اپنے منصوبوں میں کامیاب بھی بھی جاتے تھے لیکن اب سمیں بدلہ ہے اب منصوبہ لے کر ضرور آتے ہیں وہ لیکن ان کی کامیابی سے پہلے ان کو بہتر ہوروں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے وہ کامیاب ہو پائے اس سے پہلے بھارتی سورچہ ایجنسیاں ان کو پکڑ لیتی ہیں ان کے ٹارگٹ کو ان کے میسن کو فیل کر دیتی ہیں اور اس کے لیے سب سے زیادہ جروری ہے کہ ہمارے دیش کے سورچہ ایجنسیاں بہت مضبوطی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہیں چاہے اس سورچہ ایجنسیوں کے ٹارگٹ پر کوئی افسر ہو یا نیتہ ہو یا عام آدمی ہو یا کوئی کسمیری ہو عام کسمیری ہو سب پر نظر رکھی جاتی ہے آج گھاٹی میں لائن ایل او سی کیوں وہ آتنگواتی کراس نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہماری خوفی ایجنسیاں بورڈر پر بھی ہوتی ہیں بورڈر کے اس پار بھی ہوتی ہیں اور اس پار بھی ہوتی ہیں ہمیں انپوٹ پہلے بھی مل جاتے ہیں کہ کچھ آتنگواتی چاہے سو آتنگواتی دو سو آتنگواتی اس پار انٹری کرنے والے ہیں اور اس کے بعد ہماری سورچ ایجنسیاں سکری ہو جاتی ہیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور ان آتنگواتیوں کو ٹھوکنے کے لیے ان کے دھر پکڑ کے لیے بھارتیہ سینہ سورچہبل کے زمان ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کو تعدیل جس پرکار سے لازکرہ تویبہ اور جیسے محمد کے چیف نے فاق کی پاکستانی خوبے ایجنسی کے ساتھ میٹنگ کی ہے بیٹھک کی ہے اور اس بیٹھک میں چین بھی سامل ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا پلان ہو رہا ہے بھارت کو دہرانے کا بہت بڑا پلان ہو رہا ہے وہ کون سا پلان ہے وہ کس جگہ پر بسوٹ کرنے والے ہیں یہ تو ابھی کلاسہ نہیں ہوا ہے لیکن ان کے منصوبے پر ضرور لگام لگا دی گئے ہیں ان کے جو آتنگوادی تھے جو انہوں نے بھیجے تھے سٹارٹنگ میں ان کو مار گرا گیا ہے اور ساری پٹھان کوٹ کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ہماری سینہ پر ہم کو بھروسہ ہے ہمارا بھروسہ کبھی بھی ہماری سینہ نہیں توڑتی ہے ہم ان کے سرچھا میں بہت ہی سرچھی تھے اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی بھارت کے سینہ کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں ویڈیو کسر کریں بہت بہت دنیواد پی جے پی راج سبہ سانسا ڈاکٹر اشوک باج پہی نے دنیوز اوشین سے کیا کہا کسان بل کو لے کر جلد دیکھئے دنیوز اوشین کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اور پورا ساکھ چھاکار پڑھئے دنیوز اوشین میگزین میں کرس سدھار بل واپس لے سرکار آپ کیا کہیں گے اس پر کوئی آوشکتہ نہیں ہے ان بلو کو واپس لینے مس پی نہیں ملے گی ہمارا منسہ اس پسٹ ہے مس پی کبھی بھی بند نہیں ہوگی میں تتھا کتھت کہوں گا اصل میں پترکار نہیں کہوں گا اور میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں بہت سارے پترکار بیبین راجنیتیق دلوں یا ویچار دھارا سے جڑے ہونے کے کاران پرائیویٹ منڈیو پر ٹیکس نہیں لگے گا پرائیویٹ منڈیو میں کوئی ریجسٹریشن کی آوشکتہ نہیں ہے آڈانی اور امبانی کو نریند موڈی سرکار فیور کر رہی ہے چند لوگ وہاں بیٹھ کر کے دیش کے کسانوں کا پرتنیدیت رہے ہیں یہ نریند موڈی کا ویروہ کرتے کرتے دیشدروہ کر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا یہ بلکار گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ چائنہ کا سہیوگ لے کر ہم یہاں پر تین سو ستر واپس لائیں گے